بسم اللہ حرامان الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیر پیر دوستو آج میں آپ کے لیے پرفیکٹ رائتہ کی ریسپی لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد رائتہ کو لے کے آپ کی سوچ بدل جائے گی ایسی ایسی آج آپ کو باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور آپ کو آج بہت مزا آنے والا ہے سب سے پہلے بسم اللہ حرامان الرحیم اپنے پیارے سے بول میں ہم لیں گے ہاپ کے جی دہیں کو اور رائتے کے اندر جب بھی دہیں یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا جاتا ہے کبھی بھی ڈائریکٹ آپ نے دہیں یوز نہیں کرنا ہے پھینٹنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ایک مکھن سا ایک کریمی سا لک آ جاتا ہے اور اس کی ایک فیل آ جاتی ہے جو رائتے کی جان ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے پہلے لیں گے تو یہ بہت سمودھ ہو جائے گا پہلی بات اب دوسری بات اس میں کیا کیا چاہے گا جو بھی ویلیبل ہو ایٹ کر دیں لیکن پیاز سب سے اہم ہے دو ٹیبل سپون چوب کیا ہوا پیاز آپ نے ایٹ کرنا ہے بھڑی لمبا لمبا کھٹا ہوا پیاز آپ نے ایٹ نہیں کرنا وہ رائتے کے اندر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور موہ میں جب آتا ہے تو عجیب سی فیلنگ آتی دوسری چیز جو اس میں جائے گی میری فیورٹ ٹاماتر کیوز میں گھٹے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے چمس میں آپ کو میری شرٹ کا کلر بھی نظر آ رہا ہوگا ریڈ تو یہ ایٹ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون رائتے کو لے کے کچھ باتیں جو میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا یہ ہے دھنیا یہ بھی دو ٹیبل سپون دھنیا کو جب بھی یوز کرنا ہے اچھے سے دھو کے اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتے ہیں اگلی جو چیز ہماری لسٹ میں شامل ہے یہ ہے کھیرا کھیرے کے کیوبز بھی آپ نے چھوٹے کاٹنے ہیں اور یہ رائتہ سپیشل پلاو اور بریانی کے لیے ہوتا ہے یہ والا جو رائتہ ہم آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس پودینہ ڈیر سے دو ٹیبل سپون اچھا میری بات دھیان سے سنیے گا آپ نے اگر یہ بریانی کے ساتھ سرب کر رہے ہیں اور ان کیس یہ ہری مرچیں ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو اس سے اشتناب کریں آپ نے بنائی بریانی جس میں آپ کا نمک ہو گیا تیز تو آپ نے یہ رائتہ ضرور بنانا ہے اور اس کے اندر نمک ایڈ نہیں کرنا وہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو بریانی کا نمک زیادہ ہے اس کا کمپرومائز ہو جائے گا آپ نے بنایا پلاو اور اور اس کے اندر لیٹھ نمک کم ہو گیا تو پلاو میں نمک ایڈ نہیں کیا جائے سکتا بعد میں اچھا نہیں لگتا کچھا کچھا نمک لگتا ہے آپ نے جو رائتہ ساتھ بنانا ہے اس میں نمک تیز کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا دونوں ریسپیس جو ہیں بیلنس ہو جائے گی یہاں پر جس نمک میں وان فورتھ ٹیبل سپون ایڈ کر رہا ہوں اس میں اور دوسری جو اہم بات اس کے اندر میں جس زیر ایڈ کر رہا ہوں اور اس پاورڈر مسالے کے وجہ سے دہی کا ٹیسٹ بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جو اریجنل ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یہ لنے جی یہ رائتہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں دہی کا کلر ڈسٹرپ نہیں ہوا اتنا ہی خوبصورت اور وائٹ ہے اور اس دہی کا ٹیسٹ بھی وہی رہے گا جو اریجنل ہوتا ہے نورملی لوگ رائتہ بناتے ہیں تو اس میں دہی کے ٹیسٹ کو ہی وہ ختم کر دیتے ہیں سب کچھ ہی وہ ایڈ کر دیتے ہیں نہ کالی مرچ جائے گی نہ اس میں لال مرچ آپ نے ایڈ کرنی ہے جس نمک اور زیرہ وہ بھی ثابت ٹھیک ہو گیا اور جو رائس کو لے کے میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہی بات دوسری ریسپیس پہ بھی اپلائے ہوگی جیسے آپ نے کورما بنایا ہے یا کوئی بھی ڈش بنائی ہے اگر نمک کم زیادہ ہو تو آپ اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کریے گا تو امید ہے آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اجاز کے لئے پیارا سا کمٹ کر دیجئے میں سب کمٹ پڑھتا ہوں آپ کے دعاوں میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ